ویمن یونیورسٹی سواوی کی وائس چانسلر شاہانہ اوروج کازمی نے وزیراعظم عمران خان کے نام ایک خط میں گورنر خیبر پختونخا شاہ فرمان کی جانب سے انہیں اور یونیورسٹی کی خواتین اساتجہ کو حراسہ کرنے، ان پر دباؤ ڈالنے اور سیاسی استحصال کا نشانہ بنانے کے سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانبے گورنر شاہ فرمان نے خاتون وائس چانسلر کو نوے روز کے لیے موطل کر دیا ہے۔ سواوی یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے ختم وزیراعظم عمران خان سے کہا ہے کہ مجھے پہلے دن سے میرٹ پر چلنے کی وجہ سے صوبائی تاثر کا نشانہ بنایا گیا اور گھٹیا الزامات آئیت کیے گئے جن کے خلاب میں نے گورنر کو خط پھی لکھا۔ لیکن شاہ فرمان اور حکومت دونوں نہ صرف خاموش رہے بلکہ حراسانی کے تدارک کی بجائے میرے ہی خلاب بے بنیاد الزامات لگا کر انکوائری شروع کر دی گئی۔ شہانہ قازمی کے مطابق گورنر شاہ فرمان نے انصاف کرنے کی بجائے میرے ساتھ حدقہ میز رویہ اختیار کیا اور مجھ پر عہدہ چھوڑنے کے لیے حکومتی عہدداروں کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا جس کے تمام شواہد میرے پاس موجود ہیں۔ سوابی یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے اپنے ختمیں وزیراعظم عمران خان کو آگاہ کیا ہے کہ اس تمام تر زیادتی کے بعد گورنر کی بنائی کے انکوائری کمیٹی نے مجھے سنے وغیر ہی ملزم قرار دیتے ہوئے نوے روز کی جبری رخصت پر بھیجوا دیا جو کہ قابل مضمت فیل ہے اور جس سے پورے ملک کے اساتذہ کی تزدیل ہوئی ہے۔ وائس چانسلر شہانہ قازمی کا کہنا تھے کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کبھی بھی کسی گورنر کے امام پر نہ تو کسی وائس چانسلر کے خلاف کبھی کوئی انتقامی کاروائی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی وی سی کو نوے روز کے لیے مرتل کیا گیا ہے۔ تاہم خیبر پکتونخواہ میں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون رائچ ہے اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ وائس چانسلر شہانہ قازمی نے کہا کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرٹ پر چلتی ہیں اور کسی معاملے میں ناجائز سفارش اور دباؤ قبول کرنے سے انکاری ہیں جو کہ صوبائی حکومت اور گورنر شاہ فرمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں یونیورسٹی سے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ وائس چانسلر نے وزیراعظم کو خط میں لکھا کہ انہیں سیاسی دباؤ اور استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس سارے عمل میں آلہ حکومتی احدیدار بھی ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی کو اس طرح ذاتی جاگیت سمجھ کر نہیں چلایا جا سکتا جس طرح صوبے کے گورنر شاہ فرمان چلانا چاہتے ہیں اور اس عمل کو روکا نہ گیا تو صوبے میں آلہ تعلیم کا جنازہ نکل جائے گا۔ دوسری جانبی گورنر خیبر پختون کا شاہ فرمان نے وائس چانسلر کے آئید کردہ تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے کی یونیورسٹیز میں مالی اور انتظامی بہران ہے۔ میرٹ کی خلاف برزی کرتے ہوئے بھرتیاں کی گئی ہیں اور اقربہ پروری اروج پر ہے۔ وائس چانسلر نے فیسوں کا تمام بوجھ غریب طلبہ پر ڈال دیا ہے اور انتظامی مہدوں پر بھی اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ چانسلر کی حیثیت سے مجھے شکایات میں نہیں جس پر میں نے فوری طور پر گورنر انسپیکشن ٹیم کو تحقیقات کا حکم دیا۔ اور اس کی رپورٹ کی روشنی میں قانونی طریقہ کار کے مطابق کارروائی کی منظوری تھی جس میں کسی قسم کی زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ فرمان نے کہا کہ مجھ پر صوبائی تاثب کے الزمات مزدقہ خیز ہیں کیونکہ صوبے کی تمام یونیورسٹیز کے بڑھوں کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں۔ حال ہی میں گومل اور سواتی یونیورسٹیز کے دو وائس چانسلر کے خلاف بھی کارروائی کی گئی اور ان دونوں کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری کے بعد وائس چانسلر کو گورنر کے سامنے خود اپنے لفاع کا موقع دیا جاتا ہے۔ علاوہ عظیم عدالت جانے کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویونیورسٹیز سوابی کی وائس چانسلر شہانہ اروج کازمی نے بھی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ہم عدالتوں کو احترام کرتے ہیں اور عدالت کا ہر فیصلہ کو بول کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنرٹ انسپیکشن ٹیم نے ویونیورسٹیز سوابی کی خاتون وائس چانسلر کے خلاف شکایات پر انکوائری کر کے ان پر بے ذابتیوں اور بد انتظامی کے سنگین الزامات لگائے تھے جس پر میں نے انہیں نبوے روز کی جبری رخصت پر بھیج دیا تھا۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان خاتون وائس چانسلر کی جانب سے لکھے گئے خط کے جواب میں کیا کرتے ہیں؟ پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا